مجلس اتحاد المسلمین بیہار میں بھی چناؤ لڑا اب اتر پردیس میں لڑنے جا رہا ہے اتر پردیس میں محبتوں کی فضاؤں کو عام کرنے کے لیے میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ نے بہت موقع دیا صفحہ کو دیا بی اس بی کو دیا کانگریس کو دیا اب میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے سامنے ایک طاقتور روپ پہ سنکلپ مورچہ جس کی اوم پرکاش راجبر قیادت کر رہا ہے میری آپ سے گزاری شہر کہ آپ ان کا ساتھ دے متحدہ دور پر اپنے کے قوٹ کا استعمال کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ اتر پردیس میں مجلس اتحاد المسلمین نے سنکلپ بھاگیداری مورچہ جو وہاں پر کئی راجنیتک سنگٹھونوں کو ایک جگہ ملا کر بنایا ہے اور اسی ایک سنگٹھن جو ہے سنکلپ بھاگیداری مورچہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں مجلس اتحاد المسلمین بھی سامل ہے اور سبھی دل سامل اس بار گڑبندن کے روپ میں ویدان سبا چناؤں لڑنے کا ٹارگیٹ ہے اب مجلس اتحاد المسلمین وہاں پر پہنچی ہے سروات میں بہت سارے لوگ مجلس اتحاد المسلمین میں سامل ہوتے رہیں گے اور جس کا سلسلہ جاری ہے اب جو ہے دھیرے دھیرے جو جو چناؤں قریب آتے جائے گا اب مجلس اتحاد المسلمین کو ترہ ترہ کا آروپ لگتے جائے گا اور اصد الدین او ایسی کو بی ٹیم کا بات کرتے ہیں میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں پیارے ہم بی ٹیم نہیں ہیں ہم بی ٹیم نہیں ہیں ہم وہ ٹیم ہیں ہم ترازو کیا وہ پڑھنا ہے کہ جس کا ساتھ دیں گے وہ تخت پر بیٹھ جائے گا ہم جس کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ تختے پر لیٹ جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے یہ تمام نام نیاج سے کلر پاٹیس سے کہنا چاہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو یا راجگر ہو یا دلیت ہو یا بیکٹ کلاس ہو اس کا توڑ ہمارے جیب میں ہے نہیں اب تمہارے جیب میں کوئی چیز نہیں رکھا گیا ہے اب جو ہے دھیرے دھیرے جو جو چناؤں قریب آتے جائے گا اب مجلس اتحاد المسلمین کو ترہ ترہ کا آروپ لگتے جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بنگال چناؤں میں یہی حال ہوا اور اس سے پہلے بیہار چناؤں لڑا اور بیہار چناؤں میں حال یہی تھا لیکن بیہار کے سیمان چل کے لوگوں نے خاص طرح پر جو فیصلہ لیا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے فیلحال ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتر پردیس میں تو اتر پردیس میں یہ ساری سمجھ سیاں مجلس اتحاد المسلمین کو آئے گا چونکہ ایک طرف ایک طرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دگر سیاسی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سامل ہیں کہ کہیں نہ کہیں مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے ناکام یعنی خالی ہاتھ لٹا دیا جائے یعنی مجلس اتحاد المسلمین کو ہڑانے کے لیے سیدھے ہم لوگ سرکار بنانے کا کام کریں چونکہ مجلس اتحاد المسلمین جو ہے ایک یا دو سٹ سے سرکار نہیں بنانے پا رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو ان کا سرکار بھی نہیں بن رہا ہے سرکار بچانا بھی ہے اور پھر بی جے پی کا ایجنڈ بھی ہے یہ باتیں ان کے لیے چونکہ قریب آتے آتے ہیں یہ جو ہے سامنے آتا ہے اور جو بھولی بھالی جنتا ہے وہ ان کے باتوں میں آ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے چلے دوستو ہم بات کریں بیہار کی مجلس اتحاد المسلمین جو ہے بیہار میں بھی چناؤ لڑا اب اتر پردیس میں لڑنے جا رہا ہے لیکن بیہار کے انجیلوں سے لڑا سیمان چل جو بہت ہی پشماندہ پچھ رہا ہے اور وہاں سے چناؤ لڑا اور وہاں پر پانچ سیٹ پر کامیابی ملا تو وہاں پر کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں یہ پانچ سیٹ کے لوگ جو ہے سرکار بنانے کے لیے ووٹ نہیں کیے تھے اسے جمعہ داری یہ نہیں تھا کہ ہم کو سرکار بنانا ہے انہوں نے اپنے چھتر کا وکاس کے لیے اس بار ووٹ کیا ہے اور پانچ سے سات مہینے ان کا جیتنے کا ہوا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کے جو ویدھائک ہیں انہوں نے اپنا جو رنگ ہے وہ دکھا چکا ہے اب جو ہے مجلس اتحاد المسلمین جو ہے یہاں پر ان کے ویدھائک جو ہے موڈل بن چکے ہیں اب کسی بھی دل کے راجنیتک دل ان کے کاپی کرنے لگے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کرونا مہاماری اور لوگ ڈاؤن میں مجلس اتحاد المسلمین نے بیہار میں کس طرح سے سیمان چل کے لوگوں کو ابھی فائدہ پہنچا رہا ہے جہاں سرکار ابھی ناکام ثابت ہو رہا ہے نکتیس سرکار کئی ٹرم سے سرکار ہیں یہاں پر لیکن یہاں پر سواست بیوستہ کو درست نہیں کر پایا ہے اسپطال میں ایمبولیس جو ہے وہ خراب پرے ہیں جر جر کی استطیمی ہے اور خاص طور پر جو ہے اس وقت جو ہے مجلس کے راستے عدیج بیرشتر سو دین و ویسی صاحب صرف ہمارے ووٹ لیے ہیں ان کے پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا ہے انہوں نے اس مسئبت کی گھری میں یہاں پر کس طرح سے مدد کی ہے یہ آپ کو ہم دکھانے کا پڑیاز کر رہے ہیں سب سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے راستی عدیج بیرشتر سو دین و ویسی صاحب نے وینٹی لیٹر، اوکسیجن، اوکسی میٹر یہ ساری ویوستہ یہاں پر کی اس کے بعد انہوں نے کئی دیکھا کہ بیہار میں ادھک تر جو ہے ایمبولیس خراب پرے ہیں ایمبولیس سوہ صحیح نہیں ہے گاؤں میں کس طرح سے روگی کو اوکسیجن ملے یہ بارکی سے انہوں نے انیلاسٹس کیا اور ساتھی ساتھ جو ہے انہوں نے یہاں پر اوکسیجن کنسنٹریٹر کا بیوستہ کیا اوکسیجن کنسنٹیٹر کا بیوستہ ان جگہ کیا、 ویدان سوا میں کیا سطور دیہات میں جہاں پر اوکسیجن کی کلت ہونے پر لوگ شہر کی اور دور رہا تھا اب جو ہے گاؤں میں اوکسیجن کنسنٹریٹر کا بیوستہ کر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ کو دورنے کی ضرورت نہیں ہے جو ویدھائک ہیں ان کے جو ہیلپ نمبر ہے ان سے سمپر کر سکتے ہیں اب بات رہی سوال کی وینٹی لیٹر جو انہوں نے دیا تو یہاں پر وینٹی لیٹر کا جو استعمال کرنے کا آپریٹر ہے وہ سرکار نے اب تک بہا نہیں کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے خاص طور پر ایمبولیس اس لیے دیا کہ یہاں کے روگیوں کو زیادہ تر چاہے تو پورنیا لے کے جایا جاتا ہے یا کشنگنج لے کے جایا جاتا ہے یا سلے گوری لے کے جایا پٹڑا تو اس ڈسٹینس میں ایمبولیس کی سویدہ ابھی بہت جو ہے جرورت تھی خاص طور پر جو نیجی وہاں تھے وہ کورونا مہاماری کے ڈر سے جو ہے پیسنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہاؤسپیٹل میں لینے سے ڈر رہے ہیں کترا رہے ہیں اس مہاماری میں مجلس اتحاد المسلمین کے راستے دج بیریشٹر صدی نویسی نے تین ایمبولیس یہاں پر سیوہ کرنے کے نیجے سے فری میں دیا اور یہ فری سیوہ یہاں کے لوگوں کے لیے کافی فائدے مند ہو رہا ہے اب بتاتے چلے کہ جیلا پورنیا کے ایمائیم کے سچیب ڈاکٹر ابو سائیم جو اپنے نیجی فنڈ سے انہوں نے بھی ایک ایمبولیس اپنے ویدان ستوا چھتر میں جو لوگوں کو سیوہ کرنے کے لیے فری میں دیئے ہیں اور یہ فری سیوہ ان کا زاری ہے تو اس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین کے جو سسٹم ہے فیلحال کام کر رہی ہے لیکن آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین یہاں پر باڑ سے نجات دلانے کے لیے سواست بیوستہ سکھا بیوستہ کو درست کرنے کے لیے لگاتار پٹنا شمبلی میں مجلس کے ویدھائکوں کا آواز گونج رہا ہے اب اسی بنیاد پر اتحاد پردیس میں مجلس اتحاد المسلمین کی جرورت ہے بھلے ہی یہاں پر جدیو بیجے پی گڑوندن کا سرکار ہو لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے جو ہے ویدھائک ہے بیہار کے وہ لگاتار جو ہے بپکش کا رول ادا کر رہا ہے اور ساتھی ساتھ بیہار پردیس ادیس جناب افتر ایمان صاحب امول بیدھائک کے ویدھائک ہیں اور ایم آئی ایم کے جو ہے نیتہ ہیں وہ خود جو ہے بیہار کی نمائندگی کر رہا ہے تو اسی وجہ سے اتحاد پردیس میں مجلس اتحاد المسلمین کی ضرورت ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کرنے کے لیے وہاں پر اتحاد پردیس ویدھان صبح چناؤں میں ویدھائک بنانے کی ضرورت ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اتحاد پردیس میں چاہے تو بی جے پی کا سرکار بنے گی یا سماجبادی پارٹی کا بنے گی یا بی ایس پی کا بنے گی لیکن وہاں پر مجلس اتحاد المسلمین کا جو ہے کوئی رول نہیں رہے گا لیکن اگر وہی چیز اگر ہم سنکل بھاگیداری مورچہ جو بنایا ہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اگر بہتر اچھا پردرسن کرے اور پارٹی کافی حد تک مضبوط ہم کو دکھائی دے رہا ہے اسی بنیاد پر اگر وہاں پر سٹ لائے تو یقیناً ہے کہ سرکار بنا بھی سکتا ہے گرا بھی سکتا ہے اگر سرکار بنایا نہ اور گرا بھی نہیں سکتا ہے تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین جو ہے آواز بن کر کے وہاں پر دکھائے گی اتر پردیس میں اس وقت آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اس وقت آزم خان کے لیے آواز کوئی نہیں بنا اب مجلس اتحاد المسلمین کے جو وہاں پر بیدھائک ہوں گے تو وہاں پر بھی ایک آواز بنے گا بیرشتر صدیدین و ویسی صاحب خود جو ہے ہیدر آباد موڈل بنا رہے ہیں سواسط سکھا روزگار کے لیے پورا پڑیا سنگا جاری ہے اتر پردیس کی جنتہ کو چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اس بار موقع دے اور خاص طور پر جو ہے مجلس جو ہے اس بار اتر پردیس کے چناؤں میں مجلس اتحاد المسلمین جو ہے اتر پردیس کی جنتہ کو چاہیے کہ اس بار جو ہے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیس میں چناؤں لڑے گی تو اتر پردیس کی جنتہ کو ان باتوں پر دھیان رکھنا چاہیے کہ مجلس اتحاد المسلمین پر چون ٹارگیٹ کر رہے ہیں لوگ لگاتار بی جے پی کا ایجنڈ کر رہے ہیں حالانکہ مجلس کے ودایق کبھی بی جے پی میں گئے نہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ بی جے پی کے نیتہ سفا میں آ سکتے ہیں بی ایس پی میں آ سکتے ہیں لیکن سفا کے ودایق بی جے پی میں جا سکتے ہیں لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے جو ودایق ہیں وہ کبھی بی جے پی سے سمجھوتا نہیں کرتے ہیں اور ان کے ویچار دھارا کو فولو نہیں کرتے ہیں تو اسی بنیاد پر مجلس ایک آواز ہے اور اس آواز کو اب اتر پردیس کے لوگ کس طرح سے اس آواز میں آواز ملائیں گے اس میں طاقت بکسیں گے یہ اتر پردیس کی جنتہ فیصلہ کرے گی لیکن آپ کو ان افعاؤں سے بچنا ہے مجلس اتحاد المسلمین ایک پارٹی ہے اور یہ واحد پارٹی ہے پورے دیس میں چناؤں اب لڑ رہی ہے اور ساتھی ساتھ یہ صرف مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کر رہی ہے یہ ان کے جو کام ہیں صرف کیا مسلموں فائدے کے لیے نہیں کر رہا ہے بلکہ سبھی جاتی سبھی دھرم کو لے کر کے آگے بڑی ہے ان کا سوچ بیچار بہتر ہے بیہار اور انگاباد میں انہوں نے جو کر رہا ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے میں ہے میڈیا آپ کو بھلے ہی نہ دکھائے لیکن آپ سوشل میڈیا کے مادیم سے جرور دیکھتے ہیں لیکن اتر پردیش کی جنتہ کو اس بار دوہ جار بائیس میں سوش سمجھ کر کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر سرکار بنانے کا آپ ٹھیکہ نہیں لیے ہیں آپ ایک اپنا مضبوط جو ہے ویدھائک بنا سکتے ہیں اور مضبوط پارٹی کے ویدھائک بنا سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے مضبوط پارٹی ملی سے اتحاد المسلمین ہے آپ دیکھ رہے ہیں The Message News اس طرح سے نیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اچھا لگے تو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں خدا حافظ